پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریے پر بنی ہیں پاکستان اسلام کے نظریے پہ جبکہ اسرائیل یہودیت و سہونیت کے نظریے پہ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے قیام پاکستان کے عوائل میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی اسرائیل جیسی متنازع مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا اور یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ بابا قوم حضرت محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے تھے اول دن سے اسرائیل پاکستان سے خائف تھا اور پاکستان کا وجود اس کے لیے باعث تسلیم نہیں تھا پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالش دیا گیا تھا جو کہ اس وقت عربوں کی مالیت تھی اور شرط رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں لیکن لیاقت علی خان نے اس وقت بڑی سختی سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایسا ہونا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی بھی کیا آفت آن پڑی تھی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسرائیل پاکستان سے ہی خود کو کیوں تسلیم کروانا چاہتا تھا یہ بہت ہی عام سوالات ہیں خواتینوں حضرات پاکستان بننے کے چند سال بعد کہ تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں تمہیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے پاکستان کے وجود کو مچانا ہوگا یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس وقت ایک غریب اور پریشانیوں اور مسائل سے گھرے لٹے پٹے ایک ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اتنے جدید ہتھیار بھی نہیں تھے نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا عرب ممالک تو اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں بھی تھے لیکن اسرائیل کی کمال چراکی سے ان کی حکمرانی میں آیاشی اور فہاشی کا ایسا زہر سرائیت کرایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی بکواس سمجھنے لگے انہیں یہودی اور بیرونی کمپنیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی ریل پیل میں لگا دیا گیا کہ جہاں اب انہیں ان چیزوں سے دوری موت سے کم نہیں لگتی پاکستان کو ہر طرح سے لالچ دینے کے بعد انیس سو پیسٹ میں انڈو پاک خون ریز جنگ چھیڑی گئی جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی لیکن الحمدللہ مجاہدین وطن نے دشمنوں کو مار بھگایا اسرائیل نے ہر فورم پہ خاموشی سے ہی سہی لیکن پاکستان کی مخالفت کی ہمارے ملک کے غدار سیاستدان تو شاید دھائیاں پہلے ہی اسرائیلی مال کے لیے اپنا ملک کو دھرم بیج دیتے لیکن اس قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس قدم سے روکتا رہا ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیلی اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج کرنے میں کوئی قصر باقی نہ رکھی یہ اسرائیل کا ہاتھ ہی تھا کہ انیس سو اکتر میں آپ دو لخت ہو گئے آئی ایم ایف جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے موں کھول دیئے تاکہ ہمارے حکمران کھل کے مال مار سکے اور آخر میں اس ملک کو لاغر کر کے اپنا محتاج بنا ریا جائے ہم لوگ شاید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اتنی توجہ اور سمجھ بوجھ سے نہیں پڑھ سکے جتنا کہ یہودی نیو ورڈ آرڈر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ہم لوگ اس پہ اکثر بحث کرتے ہیں لیکن اس کا اصل مطلب کم لوگ ہی جان پاتے ہیں اصل میں نیو ورڈ آرڈر ہی اصل وجہ ہے کہ یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں کہ کچھ بھی لے لو لیکن ہمیں تسلیم کر لو نیو ورڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب ہے جس میں صرف تجال کی حاکمیت ہے اور یہودی جو چاہیں وہی ہوگا اس نیو ورڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ملک کو اس کے تابع ہونا ہوگا اور دنیا کے ہر ملک کو اپنے آئین اپنے مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا ساری دنیا کا بس ایک ہی مذہب پہ اتفاق ہوگا بدلے میں دنیا جہان کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوگے اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل